بسم اللہ الرحمن الرحیم سولیون کے بارے میں پڑھتے ہیں سولیون کو اس لئے نیو فریڈگن کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی اور سیگمیٹ فریڈ کی تھیوریز کے درمین کافی سارے سیمیلارٹیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں انہوں نے جو چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں ان کو بڑا جنہوں نے اوبزرور کیا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ بیبیز کے اندر یوفوریا پایا جاتا ہے کیونکہ جب یوفوریا کا یہ مطلب ہوتا ہے بس ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں بس کیر ملتی رہے جو ماں ہوتی ہیں جب اپنی بچوں کو دودھ پلاتے ہیں ان کو فیڈ کرتی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں تو بیبی یہ چاہتا ہے کہ یہ والا جو پیریڈ ہے وہ نمبر ہے یہی وجہ ہے جب ماں بچوں کو گوٹ سے اتارے ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے وہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو کہ مجھے بس ماں اٹھا کے بیٹھی رہے تو یہاں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایون کے جو ماں ہوتی ہیں وہ بچوں کے اندر انسیکیورٹی بھی کنوے کر دیتی ہیں اگر ماں اگر ٹینس ہو اگر ماں پریشان ہو اچھا یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے پرگننسی میں جب وہ بہت سے بہت سے تینشن لیتی ہیں تو ان کے جب بچے دنیا میں آتا ہے ان کی پرسنیلیٹی اوورال پوری زندگی میں بہت سے دپریس دپریس سے رہتی ہے یہ کیا ہوتا ہے کیونکہ ماں جو ہوتی ہیں ایک انسیکیورٹی آگے بچے میں کنوے کر رہی ہوتی ہیں اسی لیے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی جو نفسیات ہوتی ہے وہ انٹر پرسنل ریلیشنشپ کے باعث ہوتی ہے یہاں پہ دیکھا جائے اگر تو ماں اور بچے کے دنیا میں ایک انٹر پرسنل ریلیشنشپ ہے اور وہ یہ جو انٹر پرسنل ریلیشنشپ ہوتا ہے یہ ماں اور بچے کے ریلیشنشپ سے ہی اس کے شروعات ہوتی ہے سلیمن یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انٹر پرسنل ریلیشنشپ ہوتا ہے یہی سے ہمارا جو self کا جو concept ہوتا ہے نا وہ develop ہوتا ہے ہم لوگ کون ہیں ہم کیا ہیں اپنے بارے میں جو ایک ہماری سوچ ہوتا ہے نا وہ develop ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ تین طرح کے self ہوتے ہیں یعنی کہ ہم لوگ تین طریقے سے خود کو define کرتے ہیں یا تو good me, bad me اور not me good me کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم لوگ ہر وہ چیز جو کہ اپنے بارے میں پسند کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندرسی جوالی qualities بہت اچھی پائے جاتی ہیں وہ ہوتا ہے good me یہ ہماری شخصیات کا وہ حصہ ہوتے ہیں ہماری شخصیت کا وہ حصہ ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ دوسروں کے ساتھ share کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم لوگ ان کی اوپر زیادہ focus رکھتے ہیں کیونکہ ان سے ہمیں کوئی anxiety نہیں ہوتی بلکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ لوگ زندگی میں جتنے بھی achievements وغیرہ کرتے ہیں آپ لوگ بڑی خوشی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اس کو share کرتے ہیں تو یہ کیا تھا good me ہوتا ہے bad me وہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں جو negative چیزیں پتا ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے bad me ٹھیک ہے اور اس کو آپ لوگ دوسروں سے ہمیجھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی اپنی غلطی ہیں اپنی گناہ کسی کو بتاتا ہے کہ میں نے انتر یہ جوالی خرابنیاں پائی جاتی ہیں even کہ آپ اس طریقے سے جو ہے اپنے بارے میں جتنی بھی خلط چیزیں ہوتی وہ ساتھ یہ آپ لوگوں کی bad me کے انتر آ جاتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں جو آپ کا bad part ہوتا ہے جب آپ لوگ اس کو recognize کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو anxiety بھی ہوتی ہے anxiety کیسے ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ لوگ نے کوئی غلط کام کیا جب وہ آپ کو یاد آئے گا تو آپ فرصہ guilt feel کریں گے ٹھیک ہے اپنے کسی ماضی میں آپ نے کوئی غلط کام کیا تو آپ guilt feel کرتے ہیں تو یہ جو bad me ہوتا ہے یہ آپ کو جب بھی یاد آتا ہے تو آپ کو anxiety ہوتی ہے جو final جو آخری part ہوتا ہے ہماری personality کا وہ ہوتا ہے not me not me بھی وہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ اتنی زیادہ پریشان کون ہوتی ہیں کہ even ہم لوگ اس کی اپنی زندگی کا حصہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی ہوتی کیونکہ اگر ہم لوگ not me والی چیزوں کے بارے میں اگر ہم لوگ سوچیں گے نا تو ہمیں anxiety ہونے شروع ہو جاتی ہے تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں پوری زندگی ایسی چیزوں کو avoid کرتے رہتے ہیں not me میں کون سی چیزیں آتی ہیں کہ آپ لوگوں کو کچھ آتا ہم لوگوں نے reparation کے بارے میں پڑھا تھا یعنی کہ وہ والی تمام memories جو کہ ہمیں تکلیف دے رہی ہوتی ہیں ہم لوگ اس کو اپنے unconscious میں دھکیل دیتے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا not me میں آ جاتی ہیں جو کہ آپ لوگ ان کو بھلانے کی کوشش کر رہی ہوتے ہیں اپنے unconscious میں دھکیل رہی ہوتے ہیں یہ آ جاتی ہیں not me کے اندر انہوں نے view دیا تھا ایک کہ جب ہمارا دوسروں کے ساتھ انٹرپرسنل ریلیشنشپ ہوتا ہے نا تو اس گنیات پہ تین طرح کے experiences ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے proto-taxic experience اس کے بعد پیرا-taxic experience اور اس کے بعد synt-taxic experience proto-taxic experience کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ سب سے پہلا experience ہوتا ہے ہم لوگ انٹرپرسنل ریلیشنشپ کی بات کریں نا یعنی کہ جب انسان ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو وہ کیا experience کرتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں تو جو proto-taxic experience ہوتا ہے وہ تاب ہوتا ہے جب انسان بہت دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو اردگت کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں جان رہا ہوتا ٹھیک ہے تو یہ جو اس کا پہلا جو experience ہوتا ہے نا کسی بھی بچے کا وہ تا proto-taxic experience پہلا-taxic experience کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس میں انسان کسی دوسرے کو اس کی جو دوسرے سے جو تعلقات ہوتا ہے نا بچہ اس کو نہیں سمجھ سکتا بچہ خود کو دوسروں کے ساتھ بس میں relate بھی نہیں کر پاتا ان کے درمیان جو ایک logical ایک ہوتی ہے نا distinctions ہوتی ہیں differences ہوتی ہیں ان کو بھی وہ ٹھیک ترکے سے نہیں پہجان پاتا یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں اردگت ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں ہم لوگ بس اس کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ہم لوگ کوئی comparison نہیں کرتے یا اس کے بارے میں ہم کسی دوسری چیز کے ساتھ ہم لوگ اس کو link کر کے نہیں دیکھتے یہ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا وہ نہ ہی کسی چیز کے دمیان comparison کرتے ہیں نہ ہی وہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی وہ مختلف چیزوں کے درمیان کوئی connections بغیرہ establish کر سکتے ہیں اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں نا ان کی سوچ logical نہیں ہوتی اس وقت جب بچے بہت ساتھ چھوٹے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا چلتا پیرا ٹیکزی کچھ step by step process نہیں ہوتا اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ ابھی at the moment جتنی بھی چیزیں آپ کے اردگرد ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے جو experiences ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے paratactic experiences بغیرہ ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر ایک consensusly validated meaning of land which created initially ہو جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں ہر جو زبان ہوتی ہے ہم لوگ بھی بات کرتے ہیں اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے اب بہت زیادہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے آپ چاہے اس کے ساتھ جو بھی باتیں کرتے رہے ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا اس کو نہیں سمجھ جاتا ہے اگلے بندہ میرے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں لیکن جب بچے تھوڑا ایک سال کا ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی سی وہ باتیں کرنا start کر جاتا ہے کر دیتا ہے پھر تقریباً دو سال کی عمر میں تین سال کی عمر میں یہ depend کرتا ہے کچھ بچے زیادہ جلدی باتیں start کر دیتے ہیں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں ہماری زبانوں کا مطلب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بچے نے consensually validated meaning جو ہے نا وہ سیکھ لیے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ بچے کیسے سیکھتے ہیں یہ سب کچھ group activities کے through سیکھتے ہیں آپ نے دیکھو گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں اکٹھے کھیل رہے ہو نا تو وہ آپس میں اپنی زبان میں ایک بات گا رہے ہوتے ہیں یہ کرتے کرتے ان کو زبانیں یہ اس ٹھیک سے دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے کرتے سمجھتے سمجھتے جو ہے نا وہ زبان کو سیکھ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے جو activities ہوتی ہیں اس کے through زبانوں کو سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور social experience کے through بھی زبانوں کو سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ consensually validated کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی زبانیں ہوتے ہیں ان میں ایک اصول پائے جاتے ہیں جو کہ ہمیں true لاغ رہے ہوتے ہیں جیسے اب انگلیش ہے نا انگلیش کو بولنے کے کچھ اصول ہوتے جو کہ ہمارے نزدیک ٹھیک ہیں ان اصولوں کا سمجھ نہیں ایک ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بچے نے یا کسی طرح انسان نے consensually validated meanings اس کے سیکھ لیے ہیں یہ اسی طریقے سے دیکھا جائے اب یہ والا جو ایک چیز ہوتی ہے نا اس کو ہم لوگ syntactic experience کوئی بھی sentence ہوتا ہے نا اس کے بھی syntax ہوتا ہے grammar کے جو rules ہوتے ہیں ان rules کو follow کر کے ایک structure بنتا ہے جیسے ہمارے ہاں انگلیش میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے subject ہونا چاہیے اس کے بعد verb ہونا چاہیے پھر object ہونا چاہیے یہ ایک main کسی بھی sentence کا basic syntax ہوتا ہے تو لفظوں کے درمیان language کے جو مختلف جو rules ہوتے ہیں نا ان کو سمجھنا یہ جو بچوں کا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے syntactic experience ٹھیک ہے اس کے بعد سولیون یہ کہتے تھے کہ انسان کے اندر جتنی بھی development ہوتی ہے تو یہ سات مرحلوں سے ہو کے گزرتی ہے seven stages میں ہوتی ہے سب سے پہلی stage آ جاتی ہے infancy کی اب انسان پیدا ہوتا ہے وہ اس کی infancy stage ہوتی ہے تو قریباً ایک سال تک اس کی infancy stage رہتی ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر development ہونا start ہو جاتی ہے سولیون نے اتنا زیادہ بہت زیادہ چھوٹے بچوں کے زور نہیں دیا تھا جتنا کہ فریڈ نے دیا تھا اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے childhood period آ جاتا ہے یہ ہماری infancy period سے آٹھ سال کی عمر تک ہوتا ہے اس میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو supervision کی ضرورت ہوتی ہے اس کی دیکھ بیال کرنی ہوتی ہے اس کو guide کرنے کی ضرورت ہوتی ہے guidance حاصل کرنے کے لیے care حاصل کرنے کے دوسروں کے پر بہت زیادہ debate کرتا ہے یہ اسی period میں ہی بچے کی speech کی بھی development ہوتی ہے اور اس کی جو communication ہوتی ہے وہ بھی improve ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے juvenile era main focus اس juvenile کا یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو playmates کے ضرورت ہوتی ہے یہ ہی جو ایک period ہوتا ہے اور سال تک کی عمر کا اچھا اس میں اپنے ساتھ کے جو ہم عمر بچے ہوتے ہیں جو کس کے ساتھ کھیل سکیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان بچوں میں اور یہاں پہ ہی بچہ socialization start کرتا ہے باہر دوسرے بچوں کے ساتھ ملنا جلانا یہ سارے چیزیں یہ سب کچھ انسان اسی juvenile era میں کرتا ہے چوتھی stage آ جاتی ہے pre-adolescent stage یہ آٹھ سے لے کے بارہ سال کی عمر میں ہوتی ہے اس stage میں بچے کیا کرتے ہیں کہ اپنے پیرز کے ساتھ اپنے ہم عمروں کے ساتھ close relationship بنانے پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ یہ اگر اس stage پہ کوئی بچہ بہت اچھے relationship بنا لیتا ہے تو اگلی زندگی میں اس کو بہت زیادہ help ہوتی ہے اگر اس stage پہ کوئی بچہ ایک close relationship نہیں بنا سکتا اس کے اندر یہ ability نہیں پائی جاتی کہ وہ کسی کے ساتھ close relationship بنا سکے تو پھر ایک گہرے relationship adulthood میں اور adolescence میں بنانا اس کے لیے بہت زیادہ difficult ہو جاتا ہے اس کے بعد آجاتی ہے early adolescence day 13 سے لے کے 18 years یہ teenagers جو ہوتے ہیں وہ یہ اسی period میں ہوتے ہیں یہ میں کہتی ہوں انسان کے زندگی کا سب سے خدرناک period ہوتا ہے کیونکہ اس میں بگڑتا ہے بہت ہے بچے even کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دوستوں کا اور teachers کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے دوستوں کا تو بہت ہی زیادہ اثر ہوتا ہے یہاں پہ poverty start ہوتی ہے آپ کو پتا ہے اور اس میں اب بچے کی جو پہلے جو friendship کی ضروریات ہوتی تھی وہ اب sexual needs میں develop ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ انسان کی self worth وہی ہوتی ہے یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ اپنی اپنی نظر میں انسان کتنا اچھا ہے تو اس period میں adolescence کی period میں اپنی نظر میں انسان وہی بہترین ہوتا ہے جو کہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت سیکسول attractive ہوں اور جو opposite gender ہے یعنی کہ female ہے اس کو لگتا ہے کہ male مجھے کوئی بھی accept کر سکتے ہیں اپنی نظر میں اس period میں وہی انسان acceptable ہوتا ہے وہی انسان بہترین ہوتا ہے جو کہ اپنی opposite gender کو attract کر سکے ٹھیک ہے اور اس میں بہت زیادہ hair styles اور fashion اور سارے لڑکیوں بھی بہت زیادہ اسی period میں کرتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے adolescence period adolescence period میں ہوتا ہے کہ آپ کے اندر sexuality relationship کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور sexual expression کی بھی ضرورت ہوتی ہے یہی وہ age ہوتے ہیں جہاں پہ انسان کی شادی ہو جانی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والی جو stage ہوتی ہے یہاں پہ آپ long term relationship بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ بس arze relationship آپ دیکھیں اسی عمر میں انسان شادی کرتا ہے تو ایک long term relationship ہوتا ہے زیادہ تر یہ خواہش ہوتی ہے انسان کی adolescence میں کہ ہمارے جو انہا وہ شادی ہو ٹھیک ہے اس کے بعد پرائیبلی آپ کا focus یہی ہوتا ہے کہ long term relationship ہم لوگ بنا سکیں لیکن اس period میں parents اگر control کرنا چاہیں اس میں اور انسان جو انسان جو اپنا self expression ہوتا ہے اس میں ایک conflict بھی پائے جاتے ہیں یہی وجہ ہوتی یہاں پہ اس period میں آکے بچوں کے اپنے parents کے ساتھ بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں parents بچوں کو اسی period پہ زیادہ control کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اسی period پہ بچہ چاہ رہا تھا کہ نہیں مجھے مکمل آزادی ہو مجھے freedom چاہیے self expression کا مجھے حق حاصل ہو تو parents اور بچوں کے درمی بہت زیادہ conflict ہوتا ہے adolescence کے اندر اس کے بعد آخری جو stage جاتی ہے وہ ہوتی ہے majority اس stage میں آکے انسان خود کو اپنا خود کو نے ایک responsible citizen سمجھنا شروع کر دیتا ہے یہاں پہ انسان بناتا ہے اب پچھلی جتنی بھی stages ہوتی ہیں اگر اس میں انسان کامیاب ہوگا تو اس میں پھر کیونکہ ہم نے یہ دیکھتا ہے کہ adolescence میں انسان relationship بناتا ہے pre adolescence میں بھی انسان relationship بناتا ہے تو جس نے اچھے relationship بنائے ہوتے ہیں وہ ان کے پھر وہ relationship اس stage پہ آگے بہت زیادہ help out کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے زیادہ easy ہو جاتا ہے socialization بغیرہ کرنا بغیر اس میں انسان کے development ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی تو interpersonal conflicts بہت زیادہ ہوں گے جس سے انسان کو anxiety ہو سکتی ہے سلیوان کی جو therapy تھی یہ schizophrenia سے related تھی schizophrenia کے patients کے پر بہت زیادہ focus کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں psychotherapy کے اندر interview کو استعمال کرنا چاہئے تو interview کو psychotherapy کے اندر انہوں نے کی develop کیا تھا اور دوسری یہ چیز empathy بھی کہتے ہیں کہ psychotherapy کے اندر empathy ہونے چاہئے empathy کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی therapist کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنے client کی feelings کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے یہ جو آپ لوگوں کی seven stages seven stages of human development یہ long question کے حساب سے بہت بہت زیادہ important ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ لوگوں کی short کے حساب سے بہت زیادہ important ہے three types of experiences proto-taxic paro-taxic and synt-taxic experience ٹھیک ہے آجھا جو تھی انہوں نے feminine psychology کی اوپر psycho analysis کی اوپر اور personality psychology کی اوپر بڑا کچھ انہوں نے کام وغیرہ کیا ہے psycho analysis میں انہوں نے training بھی خاصل کی تھی اور کافی سال psycho analysis کو یہ لے کے چلتی رہی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی الگ سے اپنی theory بھی بنائی تھی اور اس کو انہوں نے practice کیا تھا فریڈ کے ساتھ انہوں نے disagree کیا تھا sexuality کی base وہ یہ کہتے کہ انسان کے اندر جو main driving force ہوتی انہوں نے disagree کر دیا کہ sexuality main force نہیں ہوتی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو parents ہوتے ان کا کردار سب سے زیادہ ہوتا ہے انسان کے behavior کے اندر بچے کے اندر اگر کوئی anxiety ہوتی ہے تو وہ بھی کسی parents کے اپنے ہوتے ہیں وہ parental rules ہی ہوتے ہیں اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر تو parents سخت ہیں نہیں سنتے بچے کی بات ہمیشہ روح بغیرہ جاتے ہیں تو بچے کو کیا لگتا ہے کہ اردگرد کی پوری دنیا ظالم ہے وہ helpless feel کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں سے بچے کے اندر طرف جائے تو انسان کی personality neurotic ہو جاتی ہے اب اس anxiety کی وجہ سے انسان بہت زیادہ aggressive ہو جاتا ہے اپنی anxiety کو overcome کرنے کے لئے ہر وقت غصہ کرے گا اب anxiety کی طرف اس کے جو reactions اس کا جو غصہ ہوتا ہے وہ تین چیزوں میں بدل جاتا ہے یا تو disgust hostility ہوگی یا پھر temper tantrums ہوگی یا پھر withdrawal ہوگا اب یہ کیا ہوتے ہیں disgust hostility کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت سارے children ہوتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے parents سخت مزاج کے لگتے ہیں تو ان کو helpless feel کرتے ہیں کہ کوئی ہماری help نہیں کر سکتا parents بیس نہیں basic anxiety اور اس میں بچے کے اندر نفرت اور بیزاریت پیدا ہو جاتی ہے دوسری جو چیز ہو سکتی ہے basic anxiety کی وجہ سے اگریشن جو دوسرا trend وہ ہوتا اگریشن اس کو ہم لوگ بولتے ہیں moving against solution یہاں پہ بچے کیا کرتے ہیں کہ parents کا جتنا بھی جو reaction وغیرہ ہوگا زیادہ ٹھیک ہے تو aggression والی بھی ایک strategy ہوتی ہے تیسری ہوتی ہے withdrawal withdrawal کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ solutions کا بس حل ایک ہی ہے کہ میں چیزوں سے بھاگوں تو اس میں انسان کے اندر اگر یہ والی strategy وہ adopt کرنا start کر دیں تو انسان کی personality ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو aggression کی طرف جائے گا نہ تو کسی نفرت کی طرف جائے گا بلکہ وہ withdrawal کی طرف جائے گا لوگوں سے cut off ہو جائے سیلف سیفیشنٹ بننا start کر دے گا وہ یہ یہی کہہ جی تھی کہ parents کا بہت زیادہ role ہوتا ہے parents کے جو بھی بہیئیررز بکھا رہا ہوتے ہیں اس سے انسان کے اندر یہ تین طرح کی neurotic trends شروع ہو جاتے ہیں temper tantrums کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ زبان سے بول اپنے غصے کا اجھار کرنا اس کو temper tantrums کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو آپ لوگوں کے لانگ کے حوالے سے important ہے Karen Horny کا جو سارا ہے کہ انہوں نے کس چیز کو main driving force کہا تھا اور انہوں نے کس قسم کی neurotic trends کے بارے میں بات کی تو یہ تین وں جو trends ہیں بہت important ہیں